شریعت محمدیہ اور گھر میں جا کر یہ وہ دیکھنا اور غیر ضروری چیزوں میں انواد ہونا اور ان کو گلنا ایسا نہیں کرنا تھا ایسا کرنا تھا اس طرح کے غیر ضروری مشملے دینا یہ بھی ناپس دیتا ہے دوسری چیز جب کسی کے گھر پر جائیں دستک دیں اور وہ کچھیں کون تو یہ نہ کہیں میں کہ میں میں کہنا ہی بکریوں کا دی بلکہ کسی نے انا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا جب دستک دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کون تو انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا اور عرض کیا انا یا رسولہ انا یا رسولہ فرمایے انا کیا ہوتا ہے میں کیا ہوتا ہے بلکہ اپنا نام بتایا جائے تو جب کسی کے دربادے پر دستک دیں وہ بوچھے کون ہے تو آپ اپنا نام بتائیے میں بلا ہوں پھر اس کے بعد بھی مغالطہ ہو اپنے محلے کا نام بتائیے تاکہ جلدی شناخت ہو کہ وہ محلے سے ایک نام کے بھی ایک سے زائد لوگوں تھے اکثر عمران نام عرفان نام بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں یہ ناموں کے تو ایسا نام اگر ہو تو پھر اپنا محلہ شناخت بھی بتائی جائے اور گھروں کے اندر جب داخل ہو کھٹکا مارے تو گھر کے اقدم دروازے کے سامنے جا کر نہ ٹھہرے کیا معلوم کہ وہ گھر پہ کوئی اور آنے والے تھے کسی کا فون پر بات ہوئی تھی اور جیسے ہی دروازہ کھولیں گے خاتل سمجھے گی کہ بیٹا آیا ہے بھائی آیا ہے کون کرے تھے وہ آ جائیں گے سامنے اس لئے دروازے پر جب دستک دیں اللہ کی نبی علیہ السلام اس کے فوری بعد بازو ٹھہرنے کا طریقہ رکھا ہے دروازے کے ایک دم سامنے نہیں ٹھہر دیں تھوڑا سا ہٹ کر ٹھہرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی کھولے تو ہم ان کی طرف چہرہ بھی نہ کریں دروازے کے ہٹ کر تو ٹھہر آپ پوری دروازے کے ایک دستک دیں ایسا نہ کریں بلکہ ٹھہرنے کے بعد نگاہیں نیچی رکھیں آپ کو کیا معلوم مرد آدمی کھولے گا کہ خاتون کھولے گی لہٰذا نگاہیں نیچی رکھیں جب مرد آدمی ہو تو پھر بات کریں اور اگر خاتون ہو تو صرف یہ بتا دیکھیں بات کرنا آیا تھا ایسا تھا اور عورت جو آ کر بات کر رہی ہے یا کوئی پوچھے ہیں تو عورت کے لئے حکم ہے کہ وہ بات چیت کرتے ہوئے ایسی انداز میں بات نہ کریں جس میں لچک پیدا ہو سامنے والے کے اندر کہ کون ہیں اس طرح کے کشش پیدا ہو ایسا نہیں بلکہ عورتوں کے لئے حکم ہے کہ وہ اکتم سادھی آواز میں بات کریں کون ہے کس سے ملنا تھا کیا بات کرنا ہے نہیں کون ہے کس سے ملنا ہے اس طرح سے راگیں کچھ کے کچھ کے اس طرح سے وہ بولے گی تو اس کا دل لن چاہے گا کہ یہ کیا ہے اس طرح سے تو عورتیں اگر بات کریں تو انہیں ڈھنگ سکایا جائے کہ بلکل سپاٹ انداز ہونا چاہیے بلکل ایک دم جھڑک ہیں کون ہے کس سے ملنا ہے ایسا بھی جہالت والا انداز بھی نہ ہو کہ ایک دم غصے میں آ رہے ہیں کہ وہ یہ گھر پر آئے ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیف کو کھا بچا لیں گے ایک درمیانی والا امت وستہ کہا گیا ہے تو ہمیں ایک دم درمیانی راستہ نہ ایک دم افراد ہو نہ تفرید ہو نہ بہت زیادہ للچانے والا نہ بہت زیادہ صفت اور ترش لہجہ بھی نہ ہو ایک درمیانی انداز تو یہ اسلام کے کئی ایک دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر درمیانی رویش کو پسند کیا گیا ہے ہم افراد اور تفرید میں پھس جاتے ہیں شادی سادگی میں کہتے ہیں تو ایک کمرے میں ایسا کریں کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلا شادی ہوئی ہے نہیں بھی اور پھر کسی نے کیا تو بول دھوم مچائی رات کے دو وجہ کہ محلے والوں کے نیدے برباد کر دی وہ بھی غلط یہ بھی غلط ایسا نہیں درمیانی رویش ہونا چاہیے آپ ادھر خرچ بھی کرتے ہیں شادی خورتوں بے تہاشا بھی نہیں ایک دم بلکل ہی گھر کے اندر ہی کر دیا پتا ہی نہیں چلا ایسا بھی نہیں ایک ہر چیز کے اندر افراد جیسے کنجوسی کو اسلام نے ناپسند کیا ہے بہت زیادہ ناپسند کیا ہے اور ایسا ہی دوسری چیز کو جو اسلام نے ناپسند کیا ہے وہ خضون خرچی ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی ایک دوسرے سے ٹکر آتی ہے ایسا ہی جب لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے تو ان کے ساتھ بھی جو عداز ہوگا وہ درمیانے رویش رہی ہوگا اور گھر کے اندر جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو کھانا پیش کیا جائے اگر وہ دور دراز سے آئے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پر بہت کم ہوتا یہ طریقہ کوئی گاؤں سے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی لاکر چاہے دے دیتے اے بابا اس ٹک سے آئے ہوئے ہیں گاؤں سے آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس آپ لاکر چاہے پیش کر کے خدا حافظ کرنا چاہ رہے ہیں یہ وہی بات ہے یہ زیافت کے خلاف ہے یہ مروبت کے خلاف ہے یہ اسلامی طریقے کے خلاف ہے سب سے اچھا عدمی وہ ہے جو مہمان نواز اور سب سے زیادہ زیادہ سب سے زیادہ مہمان نواز کون تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے گھر کے چار دروازے لگا دیا تھے ادھر مشریق مغرب شمال جلوب میں چاروں طرف میں دروازے اس لیے لگایا کہ کسی سم سے بھی اگر آ جائے کوئی مسافر کوئی مہمان تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھالے اور ان کا عالم یہ تھا لوگوں کو کھانا کھلانے کا کہ اگر ان کے پاس کوئی آدمی نہ ہوتا کھانا کھانے کے لیے ساتھ میں مہمان تو گھر سے نکل کر دو میرے تک تلاش کرتے تھے کہ کوئی آدمی ملیا تو لے کر آئے گے تو اس طرح لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذائن ہوتا تھا تو اس طرح دل ہوتا تھا ان کا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلانے کے اندر آگے رہے اگر کوئی باہر سے آئے ہوئے ہیں تو اس طرح نہیں اور جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے جو لیمٹ رکھی گئے یہ وہ تین دن تک کے لیے مہمان ہیں تین دن کے بعد آپ مہمان نہیں ہیں اب وہ آ کر مہمان بن گئے آٹھ آٹھ دن تک گھر میں رہ رہے ہیں تو اب وہ بھی پریشانی کہ اب یہ کیا ہے گھر والی کام کرنا ہے اور آ کر بہن آ کر اتنے دن سے بیٹھی ہوئے گھر میں اب یہ گھروں میں جھگڑے تو اب مہمان کی طرح نہیں آپ تین دن تک کے لیے آئے تھے تو وہ مہمان تین دن سے زیادہ ہوگے تو اب آپ کیا ہوگئے گھر کے فرد کی طرح رہ رہے نا آپ گھر کے کام قائد میں بھی اب داخل ہو جائیے تو یہ طریقہ ہے تو اکثر گھروں کے اندر نایتفاقی جھگڑے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہن ہے وہ آ گئی ہے ان کو ماں کا لڑ پیار زیادہ رہتا وہ کی طرف اتنی انعیت کی نظر نہیں رہتی ہے اب وہ آ گئے تو جیسا ساز کی خدمت ہے میری بھی ویسی خدمت کرو سیکنڈ ساز بن کے وہ بیٹھ گئے تو یہاں سے مسئلے ہو جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو بلکہ جو اسلام نے تین دن کے لیے دیا ہے مہمان کے لیے وہ تین دن ہیں اس کے بعد تیرا مہمان کا نہیں اب گھر کے حساب کتاب میں آ جاتا ہے معاملہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کے در امان سکون خائم رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین و جاہی نبی الامین